ہلو فرنڈز نمسکار اور سواکت ہے آپ کا آپ کے فیورٹ یوٹیوب چینل ایک جیم کریکر میں آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بوکس پروبلم کو سولو کرنا ہماری سب سے پہلی پروبلم ہے یہاں پر ایک بوکس پروبلم جس میں پہلی رو میں دیا ہوا ہے 11, 2, 4, 98 دوسری رو میں ہے 3, 6, 5, 100 تیسری رو میں ہے 8, 9, 1 and question mark تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ کرنا ہے کہ ہم row wise چلیں یا columb wise مطلب یہاں سے یہاں relation ایسے ہوگا یا پھر ایسے نیچے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تین نمبر جو ہیں ان سے مل کے یہ چوتھا نمبر بنا ہوگا جیسے 11, 2, 4 سے مل کے 98 بنا ہوگا اسی طرح سے 3, 6, 5 سے مل کر 100 بنا ہوگا اب 11, 2 اور 4 سے 98 کیسے بنا ہوگا اگر ہم ان تینوں نمبر کو ملٹیپلائی کریں تب کتنا آئے گا 11, 2, 4 یہ آ جائے گا 88 11, 2, 22, 22, 4, 88 88 آ جائے گا لیکن 98 کیسے ملے گا اگر ہم اس میں 10 add کر دے تو یہاں پر دیکھتے ہیں 3, 6, 9 3, 6, 9 ہوگا 90 اور اس میں جب ہم 10 add کر دیں تب ہمیں مل جائے گا 100 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ pattern پتہ لگ گیا ہے ہم کیسے چلیں گے اس نمبر کو ہم ان تینوں نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے اور بعد میں 10 جمع کر دیں گے اسی طرح سے ان تینوں نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے 5, 6, 30, 3, 90 اور 10 جمع کر دیں گے تب 100 بن جائے گا یہاں پر بھی ان تینوں نمبر کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 8, 9, 1 یہ بنے گا 72 اس میں 10 add کر دیں گے تب ہمیں ملے گا 82 اور 82 ہمارے option میں ملنا چاہیے تو ہمارا option D 82 ہی دے رہا ہے اس لئے یہ right option ہے ہماری اگلی problem ہے یہاں پر پہلی row میں دیا ہے 9, 11, 13 دوسری میں 3, 4, 7 تیسری row میں 3, 4, 5 اور چوتھی میں ہے 81, 176 اور question mark ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ row wise ہے یا column wise sequence بنی ہوئی کیونکہ نمبر سب سے بڑا نمبر چوتھی row میں ملا ہے اس کا مطلب ان تینوں نمبر سے مل کے 81 بنا ہوگا اسی طرح سے ان تینوں نمبر سے مل کے 176 بنا ہوگا تو کیسے بنا ہوگا 9, 3, 3 سے 81 کیسے ملے گا اگر ہمیں تینوں نمبرز کو ملٹیپلائی کر دیں 9 گناہ 3 27 آ جائے گا 27 کو 3 سے گناہ کر دیں گے تب ہمیں 81 مل جائے گا یہاں پر 11, 4, 4 ان تینوں نمبرز کو بھی اگر ہم گناہ کر دیں تو 11 into 4 44 اور 44 into 4 176 آئے گا تو ہمیں ہمارا answer مل گیا ہے کیسے ملے گا ہم 13 کو 7 اور جو answer آئے گا اس کو پھر 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 30 کو 13 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں گے ہمیں ملے گا 91 91 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے ہمیں مل جائے گا 455 اور 455 ہمارا option صحیح ہو جائے گا دیکھیں ہم نے کیا کیا ان تینوں نمبرز کو آپس میں ملٹیپلائی کیا تو ہمیں 81 مل گیا ان تینوں نمبرز کو آپس میں ملٹیپلائی کیا تو ہمیں 176 ملا اسی طرح سے ان تینوں نمبرز کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو جو answer ملے گا وہ ہی ہمارا question mark کی جگہ لے لے گا تو 137 جا 91 91 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا تو آ گیا 455 اور 455 اپسن سی صحیح جواب ہو جائے گا ہماری یہ پروبلم ہے یہاں پر ایک missing نمبر find out کرنا ہے اور missing نمبر ہے یہ دیکھیں پہلی رو میں دیا ہے 6 پھر 9 ہے پھر 12 دوسری رو میں ہے 36 81 اور 144 تیسری رو میں ہے 24 63 اور question mark ہے تو سب سے پہلے question mark نکالنے کے لیے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں row wise کوئی relation ہے یا columb wise relation تو نہیں ہے مطلب 6 سے 9 بڑا تو 3 کا increment ہوا 9 سے 12 بڑا تب 3 کا increment ہوا تو یہاں 36 سے 81 بڑا تب 3 کا increment نہیں ہے اور 18 سے 104 ہوا تب 3 کا increment نہیں ہے اس کا مطلب ہم نے غلط یہاں سے option لیا تو کوئی اور طریقہ ہوگا جسے یہ question solve ہوا ہوگا ہم columb بائی دیکھتے 6 کا square ہے 36 9 کا square ہے 81 12 کا square ہے 144 اب اس سے یہ 24 کیسے آیا ہوگا تو 36 اور 6 سے 24 آیا ہوگا اسی طرح سے 9 اور 81 سے ہی ریسٹ آیا ہوگا اسی طرح سے 12 اور 144 سے یہ question mark آئے گا تو ہم نے 6 سے 36 اور 36 سے 24 کیسے لکھا ہوگا دیکھیں اگر ہم 36 اور 24 کا difference لیں تب ہمیں ملے 12 اور اس کو دو سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمیں مل رہا ہے 6 مطلب اس رو کے نمبر سے اس کو minus کیا اور جو answer آیا اس کو 2 سے بھاگ دیا یہاں پر دیکھتے ہیں 81 minus 63 ہمیں ملے 18 18 کو 2 سے بھاگ دیا اور ہمیں ملا 9 یہ دیکھئے تو یہاں پر تیسری رو میں کیا ہوگا 144 minus جو question mark ہے جو اس کا answer آئے گا اس کو ہم 2 سے بھاگ دیں گے اور وہ answer ہونا چاہیے 12 یہاں پر دیکھئے اس کا مطلب 12 تب ہی آئے گا جب 2 سے بھاگ دیں گے جب یہاں پر 24 لکھا ہوگا اور 24 کیسے آئے گا یہاں سے دیکھئے جب 144 میں سے کیا گھٹا ہوگا کہ 24 ملے ہم question mark تو دیکھتے ہیں 144 minus question mark is equal to 24 question mark کی value آجائے گی 144 minus 24 اور یہ ملے گا ہمیں 120 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہاں پر 120 لکھنا ہے اس طرح سے تب کیا ہوگا 144 میں سے 120 minus کریں گے تو ہمیں مل جائے گا 24 اور 24 کو 2 سے بھاگ دیں گے تو ہمیں ملے گا 12 بلکل اسی طرح جیسے ہم 36 سے 24 کو minus کیا 12 ملا 12 کو 2 سے بھاگ ملا تو 6 آیا 81 سے 63 کو minus کیا ہمیں ملا 18 18 کو 2 سے بھاگ دیا 9 اور 9 ملا یہاں پر بھی ویسے ہی ہے 144 چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں option میں 120 دیکھنا ہے تو option A 120 ہی دے رہا ہمارے اگلے question میں لکھا ہے find the missing number اور ہمارے پاس دیکھئے box ہے اور box میں number دی ہے 25 16 پھر یہ number ہم find out کر دوسری رو میں 169 121 256 دوسری رو میں 144 25 400 اگر ہم دھیان سے دیکھیں گے تو یہ سبھی number perfect square ہے اور ان کا square root آسانی سے eject number نکلے گا تو دیکھیں row wise 25 سے 16 ہے 16 سے question mark 169 سے 121 پھر 256 ہے ہم کیا کریں کہ 256 ملے second row میں یا first row میں 25 169 سے 144 ملے number 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 add کر دیں اور یہاں پر لکھ اس طرح سے 13 plus 12 25 ملے گا 11 plus 5 16 ملے گا 1 دیکھ ہمیں ہمیں یہاں پر 25 ہی مل رہا ہے یہاں پر 16 ہی مل رہا ہے مطلب column 22 دوسری row کے اور تیسری row کے number ہے ان کا square root لیا گیا ہے اور اس کو add کیا گیا ہے پھر ہمیں پہلی row کا number ملا ہے تو یہاں پر 16 اور 20 جب ان دونوں کو add کریں گے تب آ جائے 36 اور 36 ہی ہمارا answer ہونا چاہیے question mark جگہ 36 option C میں ہے دیکھ کیا ہوا یہاں پر جو ہمیں number دیئے گئے ہیں ان کا ہم نے square root لکھا یہاں پر اس کا لکھا 13 اس کا لکھا 12 اور دونوں کو add کر دیا add کر کے answer یہاں لکھا 25 اس کا 11 آیا کیونکہ 121 کا square root 11 ہوتا ہے 25 کا square root 5 ہوتا ہے جب ان دونوں کو add کیا تو ہمیں ملا 16 56 کا 16 آئے گا 400 کا 20 آئے گا جب دونوں کو یہاں square root کی بات کر رہے ہیں ہم جب دونوں کو add کر دیں گے تو یہاں answer لکھیں گے اور 36 36 ہی ہمارا option option c صحیح option یہ ہے ہمارے آج کے ویڈیو کا last question یہاں پر ہمیں missing number find out کرنا ہے دیکھیں پہلی row میں 2 5 8 دیئے ہے دوسری row میں 3 6 9 دیئے ہے تیسری row میں 4 question mark اور 10 دیئے ہے اور last row میں 29 110 and 245 سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ 2 اور 5 اور 5 سے 8 بنے گا یا 2 سے 3 3 سے 4 29 بنے گا ہمیں اگر یہ پتہ لگ جائے تب ہم question کو soul کر سکتے ہیں یہ پر number columbides بڑھ رہے ہیں columbides مطلب 3 column جو چھوٹے چھوٹے number ہے وہ یہ پر ایک دم سے hike ہے 5 6 question mark چھوٹے number ہے اور hike ایک دم بڑھی ہے 8 9 10 number چھوٹے ہے 245 بڑھ ہے اس کا مطلب جرور ان 3 number سے 29 ملا ہوگا ان 3 number سے 110 ملا ہوگا اور 8 9 and 10 سے 245 ملا ہوگا اب ملا ہوگا تو کیسے ملا ہوگا ہم سب سے پہلے یہ rule find out کرتے ہیں تو 2 3 4 سے 29 کیسے مل نا ہے اگر 3 کا square کر دے 4 کا square کر دے 2 کا square آئے 4 3 کا جائے 9 4 کا square آئے 16 اور پھر add کر دے تو ہمیں مل جائے 29 دیکھیں ہم نے اس کا square کر دیا اس کا square کر دیا اور سبھی numbers کو add کر دیا تو ہمیں یہ 29 ملا اسی طرح سے 5 6 اور question mark سے 110 find out کر یں گے لیکن پہلے یہ بھی ہمیں check کرنا پڑے گا 8 square plus 9 square plus 10 square 245 ہوتا ہے کے نہیں دیکھئے یہاں پر ہم check کر لیتے ہیں 8 square تو 8 square آ جائے گا 64 9 square 81 10 square 100 اور جب ہم ان تین وں کو add کریں گے تو ہمیں مل جائے گا 245 اور ہمارا formula ہے اگر ہم پہلی row کے number کو a b اور c پہلی column کے number کو a b c suppose کریں تو ہمیں یہ d number جو ملے گا sum of the square a square plus b square plus c square تو ہمیں ہمارا آنسر اس طرح سے ملے گا 5 square plus 6 square plus question mark square is equal to 110 10 دیکھئے 5 square ملتا ہے 25 6 square ملے گا 36 اور question mark کی ہم value کیا رکھیں ہمیں یہاں پر 110 ملے دیکھئے جب ہم ان دونوں کو add کریں گے تو یہ بن جائے گا 61 اور 110 10 minus 61 یہ ملے گا 49 اور ہم اگر یہاں پر 7 لکھتے تب ملنا تھا 49 مطلب 5 square plus 6 square plus 7 square کا آنسر آنا تھا 110 تو ہمارا option a صحیح ہو جائے گا کیونکہ 110 minus 61 49 آئے گا تو 49 کا برگ مول یا square root 7 ہوگا اس لئے ہمیں یہاں پر 7 لکھنا ہے تو تب 7 کا square 49 بنے گا اور ہمیں 110 ملے گا تو فرنچ یہ تھا آج کا ویڈیو missing number box problem solve کر کے دیکھی آپ کو ویڈیو کیسا لگا comment box میں comment کر کے جرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو like کریں subscribe کریں ہمارے چینل کو اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں thank you very much موسیقی موسیقی